ہے جیپر جہاں ویدان سوا کی کاروائی جاری ہے پر سولہ آویدن پرابط ہوئے جن میں سے ایک یارہ آویدن پتر ایش دی آراب نومس کے انوصار سوکرت کر دو لاکھ سنتانوہ جار راسی کی سائیتہ اپلوک کروائی گئی میرا پرسند ہے دیکھ جی میں ایک نیویتن کر رہا تھا بیدان سوا چھتر میں بانشیال کھیتری ایک ریجلو کنجرویشن ہے اس میں آئے دن بڑی سنکیہ میں پسوپالکوں کے بیڑ بکریوں کو جانور کھاتے ہیں اس میں بگیرہ ہے سیار ہے تین دوہ ہے یہ ریجلو کنجرویشن ہونے کے کارن میں نیویتن کرنا چاہتا ہوں منتری مہدے سے کہ آپ اس بات اس مویشیو کو جو پسوپالکوں کے کھاتے ہیں ان کو ایش دی آراب میں سامل کر سکتے ہیں یا نہیں ہم وہنے بھی باگ سے جب سوال کرتے ہیں تو وہنے بھی باگ کہتے ہیں دو تین سال میں ایک بار بجٹ الوٹ ہوتا ہے اور اس بجٹ کے کارن بجٹ کے اباؤ کے کارن ہم پسوپالکوں کی مدد نہیں کر پاتے ایسے میرے پاس بہت زیادہ کیس ہیں لگ بگ سات کیس تو ایسے ہیں جس میں بائیس بہیڈ بھی بھارت سرکار دوارہ دیدک دس دس دو جار بائیس کو ایش دی آراب نومس کے انسار پراکرتی دابدہ میں پسو کی مرتی ہونے پر سیمانت کسانہ اور بھومین ہین پسوپالکوں کو جو دودھارو پسو ہیں اس میں بیش گائے وٹنی یاک میتھون اس کے لیے سیتیس ہزار پانچ سو روپے کا جو پرابدان ہے اس کے بعد میں بیڑ کے لیے چھارہ جار روپے بکری سور کے لیے گیردودھارو پسو کے لیے بتیس ہزار روپے اونٹ گھوڑا بیل بیس ہزار روپے بچڑا گھڑا ٹٹو کھچر ہیپر اس کے لیے جو نومس بنے ہوئے ہیں میں آپ سے نمیدن کرتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بارہ آبدائیں ایسی ہیں اور اسٹیٹ کی دو آبدائیں ہیں اس کو اس چوچی میں انوال کیا گیا ہے اس کے لیے میں سرکار کے طرف سے جو بھی نومس میں ہوگا اس کو کرانے کی کوشش کریں گے دیکھ جی میرا ایک پورا پکشنور ہے میں نے ایک ہی پرسند کیا ہے میں منتری مہدے سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ آگنی کانڈ کے اندر جب کوئی ویکتی یا کسی کے گھر کا سامان یا پھر مویشی مر جاتی ہے اس کا کتنی دن میں معاوجہ دینے کا پراؤدان ہے سمیہ آودی بتائیں نانی منتری جی میں سمجھتا ہوں کہ جکس مہدے آپ کے مادیم سے دو ازار انیس سے لگا کر دو ازار تیئیس تک جو آویدن پراپٹویت سولہ اس میں سے ہم نے ابھی تک جو ناگور بانسوارہ سوائی مادوپور جنجنو اور باران دو ازار چوئیس پچیس میں کمپلیشن کے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں یہ میسز رمیش کمار بنسل کی وجہ سے دیری ضرور ہوئی اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے سرکار کو اور آر ایس آر ڈی سی اس کو کا نیانتر کر رہی ہے اور جو پینلٹی کلاؤزز ہیں دس پرتیشت آف کانٹریکٹ امونٹ اور بیلنس جو اوور رن ہوگا ڈیٹ وی باون بائی در کمپنی اس کی طرف سے یہ بھی اپیل آئی ہے کہ صاحب مجھے ٹائملی پیمنٹ نہیں دیا گیا تو یہ آر ایس آر ڈی سی اس کی چھانبین کر کے جو پینلٹی ایمپوس کرنی ہے وہ پینلٹی ایمپوس کی جائے گی اور اکتیس سات دو ازار چوئیس کو ہم ایل او پی این ایم سی سے پراب کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو جتنی بھی پیلڈنگز جو بنی بھی ہیں کلاس رومز بنے ہوئے ہیں جو بھی انفرسٹرکچر جو ابھی آل موس ریڈی سٹیج میں ہے ہم کم سے کم اس کو پہلے چرن میں اس کالیج کو ہم شروع کر سکے جولائے دو ازار چوئیس میں دسمبر تک اس کا کاریہ پورا ہونے کی سمبابنہ ہے شیرمیتی مانے دیکھ سمودے میرا دوسرا کسیسن ہے جس کا پرابہ وہی اس کالیج کی زمین پر ون پلوٹ پر میڈکل کالیج کی ایلو پی ایلو آئی جاری ہوتی ہے کیا پرائیویٹ جمین مالک کی سمبابن سودا چھ پوائنٹ سات پوائنٹ چھ بگا جمین کا موہ جا یا مالک بھائیہ دوارہ خود ویو سیک کرنے کی انمبتی دیں گے تو ایک پلات کیسے رہے گا پھر ایلو پی کیسے ملے گی میرا مانے مانتے ہیں نئی آر ایس آر ڈی سی سے جو ہے ہم پوری ڈیٹیلز مانگا لیں گے اور اس کے بعد میں مانے ستشے کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دے دوں گا نیکس بھائیہ شریف کلپنا دیوی مانے نیادیکشی پرسند شنکیا آٹھ سو انتیس میں پورا پوچھ سکتی ہو مانے نیادیکش مہد ہے میں نے میرے پرشن میں سپیسیفک کیول نیم دو سو پندرہ دو کے تحت یہ سوال پوچھا ہے یہ میں نہیں پوچھ رہی کہ کرمچاری کے اگریم راشی کے روپ میں جانکاری نہیں جاننا چاہتی ہوں وہ نیم دو سو پندرہ ایک کے تحت کرمچاری کو لے کے ہے میں نے نیم دو سو پندرہ دو کے تحت یہ پرشن کرا ہے جس کا مجھے جواب چاہیے تھا تو اس کے تحت میں نے یہ پوچھا ہے کہ کوٹا جلا میں کسی بھی پنچائت پنچائت سمیتی وہ جلا پریشت کے تحت کسی بھی ونیدرشت کاری وصو کرموں کے لیے اڈوانس نہیں لیا گیا ہے کیا پنچائت وائی ویورن سدن پر رکھیں یہ میرے کو جواب نہیں ملائے مانے مانتری جی ماندے دیکھ سمو دے دو سو پندرہ مانے مانے آف اٹھر دینا انگا آدھیگار ہے اٹھر دینا انگا آدھیگار ہے اٹھر پوچھا ہے تین ماس کے بھیتر بھیتر سنوائل کرنا جائے گا ایسا نونے پر آستائی گوورن کی سیڈی میں آئے گا لوگ کنت میں سویدھان میں مشوات رکھتے ہو مانتری جی کا اٹھر دینا آدھیگار ہے آئے گا مانے دیکھ سمو دے آب یہ تک دو سو پندرہ کے تحت کسی بھی پرکار کا ایڈواز نہیں دیا گیا ہے پرانتو پھر بھی ایڈی مانے سدشتہ کو ایسا لہاتا ہے ایڈواز دیا گیا ہے تو میں سارے معاملے کی جانچ کروا لوں گا اور جو ادھیکاری دوشی ہوگا اس کے خلاف تارویے کرے گی مانے نے ادھرکشی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کے لئے جانچ کرائیں گے تو کب تک یہ جانچ کرائیں گے اس کا جواب مجھے دیجئے مانے دیکھ سمو دے میں مانے سدشتہ کو آسوس کرنا چاہتا ہوں اس سارے پورے پورے معاملے کے یاد بیس دن کے اندر کروا لے گے اور جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف تارویے کریں گے دانیا بھاگ اینے پرشن ہے شریف موتی رام شریف موتی رام شریف موتی رام آگرہ پرشن ہے شریف موتی رام Gurushche Peace شریف موتی رام معنی مانتری جی معنی مانتری جی اسぷ واحد سر سٹ پر نی رکھتے ہو آپ نے پکان لیا مانی مانتر ہی اگنا پریشن ہو گیا اس طرح نہیں چلے گا آپ روز بھی کرو اگنا پریشن نہیں بچھو دو ادھیانی سے یادو بیٹھو نو ارجنا جی نے بھروش کی نو میں نے پکان لیا نو آن آپ کا گیا مانی دیکھ سمود ہے ایسا توری ہوگا آپ جو چاہو سو کرو اور ہم اس میں ارجنا سکتے ہو ہند ایک جی نہیں بھرٹمان اس پیچار کا پرستہ بچارہ دن نہیں ہے گو سالہ، نندی سالہ، کاجی آؤوس میں سندارید گو ونس کو بران پرستہ بچارہ دن نہیں ہے گو سالہ، کاجی آؤوس میں سندارید نیراسید گو ونس کو بھران پوشن ہے تو بھرٹمان میں ایک ورس کا پورو کا پنجین تتہا نیونتم سو گو ونس ہونے پر بھرٹیہ ورس دو جار انیس بیس سے بڑے گو ونسے تو چالیس روپے تتہا چھوٹے گو ونسے تو بیس روپے کی درس سے تتہا بھرٹیہ ورس دو جار بھائیس تہیس سے دو سو ستر دیوست کی سائتہ راسی دیے جانے کا پرابدان ہے یہ آگے چھوٹے گو ونس اور گو سالہوں میں اپائیس واندے گو ونس کے بھرن پوشن ہے تو سائتہ راسی بھارہ مہینے دیے جانے کا پرابدان ہے کھنٹ تین جی نہیں مہاتمہ گاندی نرے گا ایکٹ دو جار پانس کے تہت نیونتیم روزگار کی گارنٹی دے جاتی ہے تتہا یہ ویکتیقت لابارتیوں کی یوزنہ ہے جبکہ گو سالہوں کا سنچالن شرم سے بھی سنستاؤ ٹرسٹ کے دوارہ دیا جاتا ہے کھنٹ چار جی ہاں نندیوں کو بچانے کے لیے گرام پنچائیت گو سالہ پسو آسرہ اسطل جن سباگیتہ یوزنہ تتہا پنچائی سمیتی اسطلیہ نندی سالہ جن سباگیتہ یوزنہ سنچالت کی جارہی ہے اکت دونوں یوزنہ انترکت آویدن پرابت کرنے ایمان پاتر سنستہ کا سہین کرنے کے لیے جیلا اسطل پر نیویدہ ہمانترد کی جاتی ہے چینیت سنستہ کے ساتھ انوبند کیا جاتا ہے یوزنہ انترکت پرابدی دراسی کرمس ایک کروڑ ایمان ایک پن ستاون کروڑ کا تکمینہ پرابت کیا جاتا ہے تکمینہ انشار پرساسنک شکرتی جلا سنیوٹ نیدے سک پسو پالن ویباہ کے اسطل پر جاری کی جاتی ہے چینیت سنستہ دورہ یوزنہ میں پرابدی دراسی روپے ایک کروڑ ایمان ایک پنڈ ستاون کروڑ کا دس پرتیسط راسی کا سنستہ کے حصے کا کاریہ سنستہ دورہ کروائے جاتا ہے دس پرتیسط کاریہ پونہ انہ کے اپرانت راجیانس کی پرسام دیتی ہے وہ اتریتے کس جاری کے جانے کا پرابدان ہے ماننے ادھیک سمودے آپ کے مادے سے میں پرشت پوڑنا چاہتا ہوں کیا سرکار بڑے گوونز کو اندھان کے روپ میں چالیس روپے اور چھوٹے گوونز کو بیس روپے دیتی ہے کیا یہ اندھان بڑا کر کے پچاس روپے اور تیس روپے کرنا چاہتی ہیں ماننے ادھیک سمودے اندھان بڑھانے کی امیسا گائیوں کے اندھان کے پرتی ہماری سرکار سمیدن سیلے اور ہمیسا اچھے نیڑنے لینے کی منسہ رکھتی ہے ویتی سنسادنوں کی اپلپنا اندھان اندھان بڑھایا جاتا ہے تو بھویس میں جیسی ویتی سنسادنوں کی ہمارے پاس میں اپلپتا ہوگی اسے اندھان ہم نیڑنے بھی لیں گے ایک پرشت ایک پرشت ہویا دو ہوگے نا کل پوچھو مانیے ماندی مہدے سے بوجھنا چاہوں گا کیا کانگریش کے راج میں بھر جی گو سالے بتا کر کے جو گائیوں کا اندھان کھانے والے چارہ کھانے والی سہسنوں کے خلاب کاروئی کرنے پر منسہ رکھتی ہے کیا مانیہ مانیہ دیکھ سمدے مانے سدسے کو بتانا چاہوں گا کی پچھلی سرکار کے تارکال میں کئی گو سالہ ایسی تھی جو پھر جی اندھان اٹھا رہی تھی جیسر مہر کی جیسر مہر جیلے میں ہم نے جانس کروائی اور اس میں بارہ گو سالہ ایسی ہوئی جس میں پھر جی اندھان کا ماملہ آیا تھا جانس میں تو ان میں بارہ گو سالہوں کے ہم نے لائسنس رد کر دیا ہے اور وہاں ہم نے پسو پالن ویباگ کے جو کرمشاری تھے ان کو نلمبیت بھی کر دیا ہے اور اب پورے جلے کی جو گو سالہوں کی جانس کے لیے اور دوسرے ویباگ کے کون کون سے ادھکاری کرمشاری اس میں لیپت ہے اس جانس کو کونچھ ستری پر جانس کرانے کے لیے ہم نے مکھے مندر جی کو لکھا ہے اور موچھ ستری جانس کے ہم نے مانگ کی ہے سکرہ ہی اس کے اوپر بھی نینے ہو جائے گا دانیوار دانیوار مندر جی جانس آپ پورے راستان میں کرانے چاہیں گے پورے راستان میں جانس کرانے کی بنسا رکھتے ہیں بلکل جمبیر بھی سے جیسر میں جلے ایسے لوگوں کی جانس چاہیے نائنٹی نائنڈ ادھک جی میں خود مانچری کی جواب دے گا مانچری جواب دے رہے مانے نیتا پرتبکس کو آسوست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جیسر میں جلے کی گوزالوں کی شکایتیں آئی تھی اس لئے جیسر میں اور بھی پورے راجتہ میں کئی پورے راجتہ میں کئی سے بھی شکایت آئے گی تو ہم نچی دروپ سے جانس کریں گے اور دو سیوں کو نہیں شوڑیں گے یہ نکشی دروپ سے آپ کو آسوست کرنا چاہیے مانے مانتری جی ہو گیا آپ نے لائشتہ کیا کہتیا مانے آپ کہتیا مانے ادھک جی مانے مانتری جی مانے مانتری جی مانے ادھک جی ادھر سنگھ کا ایک کون رکھ کر رہے مانے ادھک جی مانتری جی مانتری جی نے اپنے جواب میں یہ مجھے بتایا ہے کہ شرم بیباک کی شک شکتی یوجنا ایوم نرمان شرمک سلوپ آباس یوجنا کے آویدن بجٹ کے عباو میں لمبی تھے میرا مانے مانتری جی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس میں لگ بگ دھائی ہجار کروڑ سے زیادہ شرمک اپ کر آیا تھا جبکہ آپ نے اس پر خرچ لگ بگ تریپن پرتیشتی کیا ہے تو اس کا کیا کارن رہا ہے کہ بجٹ کو ہوتے میں بھی آپ نے کم خرچ کیا ہے اس کے کارن سے ہجاروں آویدن کرتا اس کا لاب نہیں اٹھا پا رہے مانینی عدیق جی میں ڈیگانہ سے آنے والے مانین سب سے کو بتانا چاہوں گا یہ بات ان کی صحیح ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں دو جار انیس بیس سے چوئیس تک دو جار پانسو چھتیس پوئنٹ چونوے کروڑ روپے دو جار پانسو چھتیس کروڑ چونوے لاکھ کی اپ کر سے آئی پرابت ہوئی جس میں تیرہ سو چھپن کروڑ چوئیس لاکھ روپے یعنی تیرہ پن پرسنٹ ہی یو جنو میں خرچ کیے گئے اور اس میں ورشوار ویورنڈ بھی ہے جیسے دو جار انیس بیس میں چار سو بارہ کروڑ آئے تین سو پینٹیس کروڑ خرچ کیے بیس اکیس میں تین سو سٹھ سٹھ کروڑ آئے تین سو چوئیس روپے بیگ کیے ایک اکیس بائیس میں پانچ سو کروڑ کی آئی ہوئی اس میں راشی جمعہ اس میں دو سو یارہ کروڑ ہی خرچ کیے دو جار بائیس تیس میں چھ سو چوئیس کروڑ کے اکیس سنگریت ہوئی جس میں ایک سو بانوے کروڑ ہی خرچ ہوئے تیس چوئیس میں سات سو ساٹھ کروڑ آئی ہوئی جس میں دو سو سیتانوے کروڑ بندری جی میرا میں آپ سے مانینے سدھے سے کو بتانا چاہوں گا میں سدھے بتانا چاہوں گا کہ نیتا پرتیپکس ہیں جو مانینے اسی بھی باگ کے رہے پر یہ وشح یہ رہا کہ انہوں نے یوجنوں میں پیسہ ہی خرچ نہیں کیا اور جس میں بڑے دلباگے کی بات رہی کہ جو یوجنہ شرمک یوبار کی پرمک یوجنہ تھی جو آم جن کو لاب دینے کے لیے نرمان شرمک شلوبے آواز یوجنہ جس میں کوئی شرمک اپنے آواز بنا سکتا ہے جس کے لیے ڈیڑھ لڑکی راسی منجور تھی دوسری شب سکتی یوجنہ جس میں شرمک اپنے بیٹی آوئی بیٹی کے لیے پچھپن ہزار روپے کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی یوجنہ تھی وہ پورتی سرکار نے آتے ہی دونوں یوجنہ بند کر دی اور بیشے یہ اور بیشے ماننی عدیق جی راسی پڑی ہوتے ہوئی بھی تریپن پرسنٹ یہ سرمکوں کے لیے انہوں نے خرچ کیا یہ بتاتے ہیں کس طرح کیے گنبیر سرکار مہپور کی سرکار تھی میں آئے ہیں کریں گے سدھار میں ماننے منتری جی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آویدن آئے ہیں اس میں اگر ہم ان کا آنکڑا دیکھیں تو ریجیکشن بھی بہت ہے بارہ ہزار چار سو چھتیس آویدن پرابت ہوئے شب شکتی یوجنہ کے تحت اور سات ہزار بیس آویدنوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا چار ہزار تین سو سٹھ سٹھ آویدن ابھی بھی پینٹنگ ہے میرا ماننے منتری جی سے یہ پوچھنا ہے کہ آٹھ سال ہو گئے آٹھ بر سے زیادہ سمیسے لگاتار آویدن پینٹنگ چل رہے ہیں اور پینٹنگ بھی کس کارن سے چل رہے ہیں بہت تک ستیہ پن کے لیے اور میں میرے چھتر تھاملہ کی ایک چھوٹا دیوی میگبال ہے جنہوں نے دو آزار سولہ میں آن لائن اپنا آویدن کیا تھا اور ابھی بھی ان کا آویدن پینٹنگ ہے بہت تک ستیہ پن کے لیے یہ بہت گمبیر ہے اور اس طرح کا کوئی بھی عدیقاری اگر اس میں آپ کو یہ تیہ کرنا چاہی کہ ایک مہینے میں کروا گئے دو مہینے میں اور کم سے کم ایسے عدیقاری کو آج ہی ترند سجمنٹ کریں آپ جو آٹھ آٹھ سال سے اس کو نستارن نہیں کر رہے ہیں میں مانینی عدیق جی کو مادیم سے مانینی صدی سے کو احساس کرتا ہوں کہ جو آپ نے بتایا کہ بہت تک ستیہ پن چھوٹی دیوی میگوال جی کا نہیں کیا گیا اس پر کاروائی کی جائے گی اور ساتھ میں بھی بتانا چاہوں گا جو آپ نے آٹھ سال کا ویشے رکھا پورتی پانچ سال کے سرکارتی جو سوئی سرکارتی جس نے کوئی کاریہ نیک رہے اس کی وجہ سے سمیقوں کو بہت نقصان ہوا اس طرح کے جو بھی کمیاری ہے اس کو ہم درست کر کے رام جن کو سمیقوں کو لاپ ہنچائیں گے جو ریجیکشن ہوا ہے جو ریجیکشن ہوا ہے اس کو واپس بکھوائیں ہیں جو ریجیکشن ہے اس پہ میں کروں کٹھور کاروائی کرائی جائیں گے جانچ کرا کر تیرہ سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے تیس دونوں کاریکال میں جو یوزنائی تھی ان میں کتنا کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے ایک نمبر دونوں پانچ پانچ سال کا آ جائے گا اور جو اب جو بھکتان جن کا پینڈنگ ہے وہ آپ کب تک کر دو گے اور سب سکتی یوزنہ آج کے سمیہ میں بند ہے تو کس تاریخ سے بند ہے یہ بھی آتا تھا مانینے نیتا پرتبک جی آپ یدیتے ان سکریہ ہوتے تو میرے کال سے پرسن پوچھ میں تو کہہ رہا ہوں تو آپ سننیں جو آپ سننیں آپ اپنے میرے موت پر سب تھوڑی دیں گے آپ اکی گنبیتہ آج دکھا رہے ہیں آپ خود اس جواد کے منتری سے یدی گنبیر ہوتے تو یہ پرسن پوچھنے کا رات پر ہی نہیں ہوتا آپ کو پرسن پوچھنے کا اچھتی ہی نہیں ہوتا آپ کو اس بات پر آپ نے جو بات کہیں آپ کا بات کا امپورا نشواس دی راتے ہیں کہ جلد ہی جو آپ نے پرسن راستان کی جنتہ شمیقوں کے لیے اٹھائیں ان پر جلد طورن سمادان ہم کرائیں گے بلکل اگلا پرسن ہے شری جسون سنگ گوجر شری جسون سنگ گوجر شری جسون سنگ گوجر ماننے لیے ماتی ڈیوی اگر کرتہ گئی تو پورے راجستان کا آگڑا لقے دیں گے آپ کے سامنے پورا آگڑا کے ساتھ رہیں گے اگر کا پرشنطہ اس کا بلکل لکے دیں گے آپ کو اور پان سال کا پس سال کا جواب دیا میں نے اور آپ کہوں گے دنسلی پورے سال کا لکے دیں گے آپ کو شریفتی اندرہ سانسلی بایاں ماننے منتر جی شرمت اندرا کیا سرکار بیدان سبا چیتر باری میں ختم ہونے کے بعد کا تھا شرمت اندرا کا پرشنا اتر دیجئے آپ نے پرشنا پوچھنا چاہوں گی ارے بلے کھانے نہیں ہوتا ہے ارے ہو رہا ہے یہ حلہ مچائیں گے تو میں پرشنا پوچھوں گا راجے بڑوں گا پرشن سنگیاسو میں بول چکا ہوں صاحب بڑی سرکار کیا سرکار بیدان سبا چیتر باری میں پریٹک بکا سیتو پنچائی پوچھے پنچائی سمتی باری کوششن پوچھو سو میں خند ایک جی نہیں بیدان سبا چیتر باری کے گرام کودینہ میں ستھ سوا دیوہنس کلے کا جنہوں دھار کرنے کا کوئی پرستاو ورطمان میں ویچارہ دین نہیں ہے یہ قلہ راجے کے پراتتو ایوام سنگرالے ویبھاگ کے ادھین سنرکشت سمارگو کی شرینی میں سمیلت نہیں ہے یہ قلہ ون بھومی مستد ہے جو کی راشتر چمبل ابھیارن کے انترکت دھولپور کرولی ٹائگر ریزرف کے ایک کرٹیکل ٹائگر ہابیٹاٹ کا بھاگ ہے مانی ساتھ سے منتری مہدیہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سباہ سینچری گھوست ہو گئی ہے باڑی میں پریٹک کی درشتی سے بھی اس قلے کا جنہوں دار ہونا بہت ضروری ہے اور سوطنتر سینانی دیون سورا جنہوں جن کی بجے سے اس دیش کو آجاد ہی ملی جنہوں نے کروانیاں دیں اور اس بکتی کے لیے کوئی بھی کرے کی اگر مرمت نہیں ہو ٹھیک نہیں ہو تو سرکار کی منصہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے آپ اس کا سروے کروائیں لوگوں کی آستہ کا بھی دیندر ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس لیے میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا نہیں ہیں تو ایسے لیں یوجنا میں یوجنا میں سامل کریں اسے اس میں نویدن نہیں پرشت پوچھے اور آگے اس کو منصہ رکھتی ہے کیسے سامل کرنے کی کیپیہ یہ اور بتائیں مجھے مانے ادھرک جی میں آپ کے مادھیم سے مانے سدس جی کو بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ کرٹیکل ٹائگر ہیبیٹائٹ میں یہ آتا ہے اور یہ آکیولوجی کے منومنٹس میں بھی نہیں ہیں لیکن جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بالکل اس میں جیڑوں دھار کا کام ہونا چاہیے تو پریاس رہے گا کہ آپ نے جو آج بات رکھی ہے اس پہ کاروائی ہو اور جو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ فورسٹ ایکٹ آپ بھی جانتے ہیں بہت سٹرکٹ ہے اس میں پورا پریاس کیا جائے گا کہ یہاں پر بھی ہم اس کو کیسے اس میں کام کروائے جا سکتا ہے جڑوں دھار کروائے جا سکتا ہے میڈم سپریم کورٹ کی اسٹیڈیم کمیٹی سے آپ کا عنواتی نہیں ہے مانی صدر سے ہلو میں سپریم کورٹ کی اسٹیڈیم کمیٹی سے عنواتی لے کر کروا سکتے ہیں آپ چاہے تو اور منسہ اگر آپ کی نہیں ہے تو ملک بات ہے بیٹھئے پرشو پوچھے مانی ہے بھائی آپ کی نیتی صاحب نہیں ہے تو مانی صدر سے آپ نائے ہے پرشو پوچھے کا طریقہ سکھے مانی صدر جی کو کہنا چاہوں گی کہ منشا تو بلکل ہے پانچ سال سے جرور یہ ہے کہ جو ہماری پہلے سرکار تھی اس کی منشا تو نہیں تھی کیونکہ کہیں بھی کوئی کام نہیں ہوا لیکن ہماری سرکار پوری منشا بھی رکھتی ہے اور کام بھی دکھائے دے شیرمتی اندرا پرسن سنگھیا 319 اور میرے پاس جواب آ گیا ہے ادھک شمودے میں پورا پرسن پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقہ سے ادھکاری جواب دیتے ہیں میں سب سے پہلے تو ادھک شمودے یہ چاہوں گی کہ منطری مہدے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو ادھکاری غلط جواب پیس کرتے ہیں یا تتے چھپاتے ہیں ان کے خلاب کیا کاروائی کریں گے اور دوسرا میں چاہوں گی کہ میں ریکوڈ کے ساتھ میں آئی ہوں میرے پاس سارا ریکوڈ ہے کہ جس طریقہ سے نرے گا کا فرجی کام ہوا جس طریقہ سے پیسے ہوئے سے لے جاتا ہے سب کے میرے پاس کاغذ ہیں تو میں منطری مہدے سے آپ کے مہدے سے پوچھنا چاہوں گی کہ سبھی تتھیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسا کہ ابھی چل رہا ہے کہ پرچائے سمیتی پردھان کا پرتیک ویکتی کا سورو پہ اگایا جاتا ہے جب اس کی ٹاسک لگائی جاتی ہے کسی بھی نرے گا کے کاریے کی ٹاسک مصدوروں کا ایک محتپون یوجنا ہے کہ اندر سرکار کی جو کہ ہماری سرکار نے پچھلے ٹائم پہ کی تھی اس نرے گا کے کاریے کے اندر سے سو روپے اگر کوئی ویکتی کھاتا ہے تو کتنا بڑا اپراد ہے آپ اس کے اچھے طریقے کمیٹی بنا کر کیا منطری مہدے اس کی جانچ کرانے کا ویچار رکھتے ہیں ان سبھی پرشت پوچھو اینکے کر کے پرشت پوچھو دیکھ سمدے میں آپ کے مہدیم سے ماننے سدیسیو کو یہ اوگت کروانا چاہتا ہوں کی بامن واس میں مہاتمہ گاندی نرگا یوزنہ کے کاریئر سرمی کو تو سے پیسہ وصول نہیں کی تو اس میں ست سکھائیتیں ہمارے پاس میں آئی اس میں سے دو سکھائیتیں سہی پائی گئی اس کے بعد میں اٹھیک سمدے یہ میرا پہلے والا جواب آ چکا ہے میں اس کے بعد پورک پرشت پوچھے ہیں یہ جواب تو میرے پاس آ چکا ہے پہلے سے میں نے یہ کہا ہے کہ جو پرشت آپ نے جواب دیا ہے اس کے اندر آپ نے کہا کہ جی نہیں مطلعہ کی منتری مہدے ایک بار ویراج جائیں میں بولنوں تو ٹھیک رہے گا میں ایک کسون سمجھنے کے لئے بول رہی ہوں کہ یہ جو جواب آ گیا اس کے اپرانت میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں تتھو اور پروپوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اچھس طریق کمیٹی بنا کر اس پورے پرکران کی جانچ کرانے کی منصہ رکھتے ہیں یا نہیں ماننے ادھیکش مہدے میں آپ کے مہدیم سے راجی اشتریہ ٹیم سے جانچ کروا جائے کر سکھائی صحیح جانے پر سرپنسو عدیکاریوں اور کرمستیاریوں کے ویرود ضرور کاروئے کی جائیں شریف مہتی رام 97 میں ادھیکش مہدے اتر میرے پاس میں آگیا ہے میں ادھیکش مہدے آپ کے مادیام سے منتری مہدے کو صرف ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر دینے سے پہلے آپ نے نیالے کے ریب در منسی پورٹ نیالے میں کتنے موگد میں درج ہیں یہ کرپیہ سدن کو بتائیں شام کو تائم پہلے مانے سدشی کا پرشن ہے کتنے پرکن ویچارہ دین ہے آپ کے